احمدی دوستو میں ایک بار پھر گیلگری کی مسجد نور جو کہ نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی مسجد بقوع جماعت ہندیہ کے ہے اس کے سلسلے میں ایک خبر لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ وہ تعمیراتی کمپنی جس نے اس مسجد کو تعمیر کیا اس نے اس مسجد پر پانچ ملین ڈالر کا مقدمہ دائے کیا ہے یہ اس زمن میں ہم پہلے ہماری سائٹ احمدی ڈاکٹ آرک جو مخبر دے چکی ہے اور انہوں نے پانچ چار ملین ڈالر کی ادائیگی نہیں تھی اور ایک ملین ڈالر سود اور حرجانے کے طور پر ڈیمجز کے طور پر جو کل ملا کے پانچ ملین ہیں اس رقم کا مقدمہ اس تعمیراتی کمپنی نے اس مسجد لور پر دائر کیا ہے افسوسنک بات یہ ہے کہ اس مسجد کا جہاں پہ چندہ اکٹھا کیا گیا اس چندے میں لوگوں نے اپنے اخلاص اس حد تک دکھایا کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کو بیج کر ان کی پوری کی پوری رقم جتی وہ چندے میں ادا کر دی کہ یہ ہماری جواب جو ہے یہ کیونکہ نارت امریکہ کی سب سے بڑی مسجد بنا رہی ہے تو ہمارا نام اس میں یہ شامل رہے کہ ہم نے اس میں حصہ لیا تھا یہ وہ معصوم سادہ لو اور مخلصہ ہمدی جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اور اپنے سر سے جو چھت تھی اس کو بھی اتار کر اس کو بھی بیج کر رہی ہے اس مسجد لیکن جو انتظامیہ تھی جن کے ذمہ یہ کام تھا انہوں نے ان کے اخلاص کی کیا قدر کی کہ وہ اپنا پیٹ بھرتے رہے وہ پیسے تمام اپنے پاس رکھتے رہے جو تعمیراتی کمپنیاں تھی ان کو کچھ پیسے نہ ادا کیے اور آخر انہوں نے پہلے یہ مسجد دو تھی اس پر لین ڈالی گئی اور جس کی کہ ہم نے خب جو ہے آپ ہمارے احمدی ڈاٹ آر کے جو احمدی اگزٹ آن لائن والیم فیفٹین ہے پندرہ ہے شمارہ دوہزار آٹھ کا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی حقیقت اور فائنلی انہوں نے اس پر مقدبہ دائر کر دیا اب یہی زمن کی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی جماعت کے لیے بدنامی اور ذلت کی بات اور کیا ہوگی کہ مجھے مرزا صاحب کا وہ الہام یاد آ رہا ہے کہ ساؤ سال اور ماں مر گئی کہ مسرور صاحب کی ہندوستان سے ذلت امیز واپسی ست سالہ انچوبلی کی تقریبات کے سلسلہ میں کہ جو آخری کڑی قادیان سے ان کا خطاب تھا اور جو تقریبات تھیں جہاں پہ ان کی قدہ پر تصویریں عویزن تھیں اور جس شان و شوق سے یہ گئے تھے اسی زلت اور نامرادی اور ناقامی سے یہ واپس آئے یقیناً اس سے بھی ان کی محمر گئی ان کی توقع تھی کہ اس موقع کے اوپر ان کی ملاقات ان کی والدہ سے ہوگی جو کہ بستر مرق پر پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں لیکن تمام ان انتظامات کے باوجود ماں بیٹے کی ملاقات نہ ہوئی تو ان کے لئے ان کی ماں مر گئی والی بات اور یہ نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی مسجد کا دعوی رکھنے والی جماعت کے اوپر جب یہ مقدمہ دائر ہوتا ہے تو اس سے تو یقیناً جماعت کی ہی محمر گئی تو یہ میرزہ صاحب کا یہ الہام جو ہے یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار پوری شان و شوق سے پڑا ہوتا نظر آ رہا ہے دوستو بات یہ ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کہیں ان لوگوں نے جس طرح سے جماعت احمدیہ کے سادل و افراد کو بیفکوف بنایا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اب جماعت کے اندر ایسے لوگ جن کے ذہنوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب ان کو اس باتوں کا پتا چلا اور یہ پتا کس نے دیا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو فراد ہوتا رہا ہے جماعت احمدیہ جس طرح دھوکہ دہی سے اور فریب سے اپنے لوگوں سے کام لیتی رہی ہے اور ان کو چکمیں دیتی رہی ہے سوال ہے کہ اس کو کون سامنے لے کے آیا یہ آزاز صرف اور صرف احمدی.org کو حاصل ہے احمدی.org سے دس سال کب اس چیز کا بیڑا اس نے اٹھایا اور باقیدہ طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے پچھلے آٹھ سالوں سے یہ احمدی احباب کو جماعت احمدیہ کے قابرین خلفاء اور انتظامیہ کے وہ تمام فراد وہ تمام ان کے ایوب ان کے آپ کے سامنے دیئے یقیناً جماعت نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے جماعت اندیہ کے افراد جو ہیں وہ اس میڈیا سے کسی طریقے سے مستفیز نہ ہو سکیں لیکن ان کی کوئی بھی تدویر جو بات تھی وہ کارگر نہ ہوئی اور ہم مسلسل آج تک وہ خبریں جو حقیقت کا دکھر رکھتی ہیں جو حقیقت میں تھیں ہم نے کوئی خبر اپنے پاس سے نہیں بنائی بلکہ وہ تمام باتیں وہ تمام ان کی اندرونی چیزیں جو تھیں وہ عزیز ان کے آپ کے سامنے درکھی جس کی وجہ سے آج ہمیں اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ جماعت کے اندر لوگوں نے سوچنے شروع کیا ہماری ایک چھوٹی سی کابش کی وجہ سے بہت سی دوسری سائٹیں جو تھیں وہ بھی نظر آنے لگی بہت سے لوگوں نے بے شک وہ اپنی شناخت سامنے نہیں لاتے رہے اور انہوں نے بھی سوائل کیا ہم اس زمن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حقیر سی کوشش تھی یہ باراور ہوئی اور لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہمیں اس بات کی خوشی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم یہی چاہتے ہیں آپ لوگ ہم اس کا ان لوگوں سے یہ جو ہیں جو خاندان آپ کے مسلط ہے آپ اس سے سوال کریں آپ اس سے پوچھیں آپ کے خون پسینے کی کمائی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے گھر بیچ کے اس مسجد کو بنانے کے لئے اپنا سب کچھ دے لیا لیکن وہ کہیں نہیں دیا آپ یہ سمجھے آپ نے اللہ کے گھر کو دیا بلکہ وہ چند لوگوں کی جے میں چلا گیا اس شخص کا نام بھی آپ جب ہماری سائٹ ایمڈی ڈاٹ آرٹ پہ جائیں گے وہاں جا کر آپ وہ لنک دیکھیں گے تو آپ کو کنیڈین اخبارات کے وہ بقیدہ طور پہ خبریں ملیں گے اس میں وہ نام ملے گا کہ کون شخص جو ہے وہ اس تمام سلسلے میں کرتا رہا ہے اور آپ کے یہ جو مشنری چار جو اور عمراء ہیں یہ تمام لوگ اس کے اندر انبول ہیں تمام ملوث ہیں اس کے اندر کہ کس طرح سے آپ کو اس کے اندر کیلگری سن کا آپ کو لنک ملے گا آپ کو دوسری اخبارات کے بھی لنک وہاں ملیں گے وہ تمام تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح سے یہ سارا فراد ہوا کس طرح سے اس پر مقدمہ دائر کیا گیا دوستو یہ آپ خود اگر نہیں اپنی آنکھیں کھولیں گے تو یہ آپ کو اسی طرح سے آپ کا خون چوستے رہیں گے اسی طرح آپ کو لکتے رہیں گے آپ اس چیز کو دیکھئے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے آپ کو وہاں پہ تمام اس خبر کی حقیقت ملے گی تفصیل ملے گی پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دوستو میں اتنا یعرض کروں گا کہ دیکھئے کہ اس بات سے کہ سو سال اور ماں مر گئی یقیناً جماعت کی ماں مر گئی مرزا بسرور کی ہی نہیں جماعت کی ماں مر گئی یہ صرف اور صرف آپ کے خون پسینے کی قبائی کی ان کو ضرورت ہے نہ ان کو کسی ایمان کی نہ ان کو کسی اخلاص کی جیسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں میں اپنی بات پھر دور آنیتا ہوں دوستو جہاں پہ یہ فراد سامنے آیا ہے جہاں پہ یہ چیز سامنے آئی ہے ہم نے پہلے بھی تمام دستاویزی ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اور یہ بھی پکدہ طور پر اخوار کی ہر چیز وہ آپ کے سامنے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب قاضب تھے مفتری تھے مرزا صاحب کا کوئی الہام مرزا صاحب کی کوئی وحیر کوئی بات خدا کی طرف سے نہیں وہ ان کے اپنی ذہنی اختراہ ہوا کرتی تھی اور یہ بھی ان کی ذہنی اختراہ سو سال اور ماں مر گئی ایک بات کب نسکران ان کی ذہنی اختراہ جو ہے یہ پوری ہو گئی یہ ثابت ہو رہی ہے یہ میں مانتا ہوں یہ وہ قاضب تھے اور مفتری تھے آپ اپنا فکر کیجئے حقیقت آپ کے سامنے ہم نے رکھتی فیصلہ کرنا آپ کا کام آپ کا بہت شکریہ احمدی.org کو وزٹ کیجئے گا اس پہ تمام تفصیل ہے تینکی